منحج کا بگاڑ نوجوانوں میں عجیب و غریب قسم کے منحج پائے جائے ہیں ان میں سے ایک مثال عقل سے دین کو سمجھنا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی رائے اپنی عقل سے دین کو سمجھیں علماء کی انہیں ضرورت نہیں ہے کتاب و سنت سے اپنے منحج کو حاصل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عقل سلیم ہے ہم اپنے عقل سے دین کو سمجھیں گے یہ بگاڑ ہے اسی طریقے سے اور بھی منحج کا بہت سارا بگاڑ ہے کہ وہ علماء کی تنقیص کرنا علماء سے دور رہنا وغیرہ یہ سارے مسائل ان کے اندر ہیں بہرحال کتاب و سنت کے معاملے میں آیتوں سے جیسے چاہے منمانی تفسیر لی جاتی ہے حدیثوں کا جو اسے چاہے مفہوم لیا جاتا ہے یہ نوجوانوں میں ایک بگاڑ دیکھنے میں آیا جبکہ شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے ان آیتوں سے جو ہمیں منحج ملا وہ ہے صلف سالحین کا منحج انہوں نے جس طریقے سے کتاب و سنت کو اللہ کے دین کو اسلام کو سمجھا ہے بیسے ہم سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور یہ بات یاد رکھنا اگر ہم نے دین کو صحیح سمجھا تو اللہ نے ہمارے لئے خیر کا ارادہ کیا ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من یرد اللہ بہی خیرہ من یرد اللہ بہی خیرہ یفقہوہو فی الدین اللہ تعالی جس بندے کے لئے بھلائی کا ارادہ کر لے حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے من یرد اللہ بہی خیرہ اللہ رب العالمین جس بندے کے لئے خیر کا ارادہ کر لے یفقہوہو فی الدین اللہ اس کو دین سمجھاتا ہے وہ دین کو صحیح منحج پر سمجھتا ہے صحیح وے پر صحیح نہج پر سمجھتا ہے کیسے جیسے صلف صالحین نے صحابہ تابعین نے سمجھا ہے مہاجر والنسار نے جیسے دین کو سمجھا ہے آیتوں کو سمجھا چاہے وہ آیتیں وعید کے سلسلے میں وعید کے سلسلے میں آئی ہیں یا بڑے گناہ کرنے والوں کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو جیسے صلف صالحین نے سمجھا بیسے اگر ہم سمجھیں گے تو یہ صحیح تفقہ ہوگا اگر یہ ایسا تفقہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوگے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے مثال کے طور پر آیتیں مشرقین مکہ کے سلسلے میں آئی ہیں ہمارا نوجوان اس کو آج کے مسلمان پر فٹ کر رہا ہے یہ منحج کہاں سے اس نے لیا آیت ابو لحب کے بارے میں آئی آیت فیرون کے بارے میں اتری ہے وہ عبداللہ زید فاطمہ پر اس کا فٹ کرتا ہے یہ منحج کہاں سے اس نے دیا ہے کہاں سے اس نے اس چیز کو سیکھا ہے کیا صلف سالحین نے ایسے سمجھا ہے اس کو یا بڑے گناہ وعیدوں کے سلسلے میں جتنی آیتیں یا حدیث سے آئی ہیں کیا مطلب اس کا یا اسی طریقے سے آیت میں یا حدیث میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام کرنے والے جہنم میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے مثال کے طور پر خالدین فیہا کیا مطلب خلوت کا کیا خلوت کا صرف ایک ہی یہ مطلب ہے کہ وہ کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے ویسے ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا میں مثال چھوٹی سی آپ کے سامنے دے رہا ہوں بتانے کا میرا مقصد یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے منحج اپنا درست کرنے کی کوشش کریں منحج میں بگاہ نوجوانوں میں آج نظر آتا ہے لہٰذا منحج سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس کا علاج کیا ہے منحج کے بگاہر سے میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں صلفِ صالحین کے منحج کو جان کر ضروری ہے واجب ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہدایت کے لئے جنت کے مستحق ہونے کے لئے ہم صلفِ صالحین کے منحج کو معلوم کریں علماء سے رجوع ہو کر بتائیں وہ بتائیں گے ہم معلوم کریں گے کہ صلف نے کیسے قال اللہ کو سمجھا ہے مراداللہ کو کیسے قال اللہ علی مراد اللہ قال رسول اللہ علی مراد رسول اللہ ہمارے پاس نوجوانوں قال اللہ ہے مراد اللہ نہیں ہے قال اللہ تو ہے منحج اس نے کیسے لیا مراد اس کی اپنی ہے کلام اللہ کا پڑھتا ہے مطلب خود کا لیتا ہے تفسیر اس کی اپنی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے لیکن مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتا ہے یا ویٹس اپ پر دیکھتا ہے یا ترجمہ اس کا دیکھتا ہے مطلب اپنا لیتا ہے مفہوم اپنا لیتا ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے امام شاید رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہم علیہ وسلم الجماع کا منحج کیا ہے ہم اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھتے ہیں ہم کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حدیثوں کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھتے ہیں یہ ہے کامیابی کا راستہ یہ ہے صحیح منحج میرے نوجوانوں اس منحج پر آ جاؤ اور اپنے منحج کو بگڑنے سے بچاؤ